ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بن ہے دوسری طرف ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بڑے فخر کی بات ہے لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہی سب سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے ہمارا ملک ہی ایسی چیزوں میں سب سے آگئے ہیں اور ہمارا نیبر کنٹری جو کہ مسلمان نہیں ہیں لیکن انہوں نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا ہے سارا گھڑ نیم آپ کا؟ علی رضا بھائی پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیار نہ کریں پہلی لائف میں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیار نہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے اندر جو خامیہ ہیں ان کو دور کریں ہم میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیار نہیں کرنا جائیں ان کی آبادی دیکھیں اور ہماری آبادی دیکھیں تو زمین اسمان کا فرق ہے ہم ساری کنٹریز ہیں جن کے آبادی ہم سے بھی کام ہیں پچیس کروڑ تو ہم بھی ہیں وہاں پر رول انڈ ریگولیشنز آ جاتی ہے رولز انڈ ریگولیشنز مہلے آپ نے آبادی کی بات کی اور پھر بعد میں آپ رولز انڈ ریگولیشن پر لے ہے یہ دیکھئے آپ جیسی کمپیریزن کی بات آئی انہوں نے ایک دم بات ہی پلٹ دی میں ایک چیز بوچنا جاؤں گا دنیا میں آپ سے بھی کم آبادی والے دیش ہیں تو انہوں نے بھی تو گروہ کیا ہے نا وہ انہوں نے بھی تو ترقی کری ہے اگر آبادی ہی سب کچھ ہے تو پھر جپان کو دیکھ لیجی آپ آپ سے چھوٹا ہے کتنا گروہ کر چکا جپان اس کی کونمی آپ سے دیکھ لیجی ہمارے ہندوستان میں تو ہر دھرم کے لوگوں نے اپنا یوگدان دیا ہے آپ ٹارٹا گروپ کو دیکھ لیجی کتنا بڑا امپائر انہوں نے کھڑا کریا ویجنس کام آئے دیش میں اور ہاں ابھی ایک اور خبر نگل کے آئے یہ کہ پاکستان کے فارمر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بولا ہے کہ ہمیں ہندوستان کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کرنے چاہیے اب انہوں نے ایسا کیوں بولا کیونکہ اگر وہ ہندوستان سے بات کریں گے تو پھر ٹریڈ کرنا چاہیں گے اور جب ٹریڈ ہوگا تو سمان سستہ ملے گا اور جب سمان سستہ ملے گا تو پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی مہنگائی سے رہت ملے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی مطلب ایک پوائنٹ پر سٹینڈ نہیں کرتے ہیں بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہم بھی دو طرفہ چلتے ہیں دو کشنیوں پر بیٹھے ہیں ایک پاؤں ہمارا ہے ایک کشنی پہ ایک پاؤں ہمارا ہے ایک پاؤں ہمارا ہے ایدھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما دے اور ادھر کہتے ہیں کہ ہمارے اکمران یہ ہے ہمارا یہ ہے برہل میں آچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر بات اسلام کی اور پاکستان کی ہو آپ کی نظر میں پاکستان چھوڑ دیں گے پاکستان چھوڑ دیں گے اسلام کے پہلے اسلام پہ ہونا چاہیے دیکھیں اسلام ہی ہمیں ہر چیز کا درست دیتا ہے سر آپ کو نہیں لگتا اسلام میں ہی وطن سے وفاداری سب سے پہلے ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ مسلمان ہوں گے تو آپ وہ کریں گے اگر آپ اس مسلمان ہی نہیں ہیں تو پھر وفاداری کیا سے کریں گے اگر آپ انڈیا کی لوگوں سے پوچھو کہ آپ کیا پہلے چنوں گے تو وہ دیس پہلے چنیں گے اور ان کو دیکھ لیجئے کمپیریزن اگر آپ کریں کہ کونسا دیس گروہ زیادہ کر رہا وہ اسی مائنڈ سیٹ کو لے کے کر رہا ہے جب دیس ہی نہیں رہے گا تو دھرم کا کیا کروگے بھائی آپ دیس کو پہلے پریورٹی دینی چاہیے آپ سب کو کہ دیس ہے تو ہم ہے اور ہم ہے تو دھرم ہے